این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی لخ و اشهد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لخ و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج چودہ فروری دوہزار اکیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکسٹی سیون میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر ٹوانٹی فائیو سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ تم میں سے جس کے پاس فینانشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے المحسنات المؤمنات مومن عورتیں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو جو تمہارے پاس کنیزے ہیں تمہارے قبضے میں لونڈیاں ان کے ساتھ نکاح کر لے ازاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں ازاد عورت ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں وہ چاندے کمیر عربی ہیں میرے بھائی عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے نخریں ہیں وہاں پہ عورتوں کے تو اس زمانے میں ازاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لونڈیاں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھی لڑنے کے لیے تو ظاہر ہے اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا جو ایک سسٹم چل رہا تھا آستہ آستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا تو جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ جو لونڈی بن کے آئی تھی نبی الاسلام کے پاس یہودیہ تھی بعد میں مسلمان ہوئیں ان کو ازاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کی ازادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو ازاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہیں مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ ازاد بھی کر سکتے ہیں اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی قسم کا جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا امار ابن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ اور والد جو تھے یاسر یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی بڑا شریف آدمی تھا اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قفزے میں آگئے یہ لوگ تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا ان سے امار ابن یاسر پیدا ہوئے اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدہ ہیں کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں کسی اور کی لونڈی ہیں تو ایک غلام مسلمان ہے وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا اب ازاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاہ نب نہیں سکتا اس کی نمائنہ مثال سیدنا زید بن حارسہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ حاشمی خاتون تھی یہ غلام زادے تھے نبیل اسلام نے اگرچہ بیٹا بنایا تھا لیکن ہے تو غلام تھے تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکی اللہ تعالیٰ فرمارے اگر ازاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں کلاس میں ڈسکیشن کر چکا آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ نکاح کر لو واللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے بعضوکم من بعد تم میں سے بعض بعض سے ہو یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے ازمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی غلام ہے کوئی ازاد ہے لیکن ہے سب کی سب آدم کی اولاد سے وہی اسی جن سے ہوا فَنْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَحْلِهِن تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے وَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور انہیں حق محر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق محر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو محسنات غیر مصافحات تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ نکاح چکے اعلانیاں ہوتا ہے پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے تو لونڈیاں جو ہیں ان کا کریکٹر بھی پورا سا ہی ہوتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو محسنا بناو محسنا یعنی حصار میں بند کسی قلعے کے اندر بند تو شریعت میں محسنا وہ عورت ہے وہ عزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے اگر وہ عزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے وہ محسنا ہے اگر وہ لونڈی ہے تو عزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاند کے حصار میں آ جاتی ہے یا عزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنا بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر قلعے کے اندر آ جاتی ہے فَإِذَا اُحْسِنَّا جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں ازاد تو وہ نہیں ہو سکیں لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گی آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں فَعْلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ ازاد عورت کو سزا دی جاتی ہے اب یہ جو آیت کا پورشن ہے اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجمع ہے بخاری اور مسلم میں درجن و احادیث ہیں وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا رجم تو پوری ہوتا ہے یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے تو سور نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا آلیڈی میری کئی ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کیس طرح کیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو سو کورڈوں کی سزا آئی ہے سورت نور کے اندر وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کی بھی کیونکہ سو کورڈے تو آدھے ہو کے پچاس ہو سکتے ہیں رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا اب یہ لوجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو لیکن اگر آپ ان آیات کو دکت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَا تو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ محسنہ کلے میں بند عورت دو عورتوں کیلئے محسنہ لفظ بولا گیا ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو ازاد عورت ہے جو اپنے باپ کے اندر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے وہ بھی محسنہ ہے اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خوان کے اندر آ گئی تو وہ بھی محسنہ ہے دونوں کے اوپر محسنہ کے لفظ بولا گیا لہٰذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو ازاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو اس کے ساتھ نکاح کر لو تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خوان کے اندر آ گئی ہے یعنی یہ خوان کے اندر والی محسنہ با مقابلہ باب کے اندر رہنے والی محسنہ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں سوکوڑے ہیں تو اس کے عادے اس کو لگیں گے اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اسلائی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے اس میں تو اس محسنہ سے کمپیر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے تو غیر شادی شدہ کے لئے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہے اس کے لئے صورت النور میں سو کوڑوں کی سزائی ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو پچاس کوڑے بنتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ کلیر کر دیا ہے باقی انشاءاللہ صورت النور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے وہ جو عزاد عورتوں کے لئے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف پچاس کوڑے نے دی جائے گی یہ لونڈیوں سے نگاہ کی اجازت اس کے لئے ہے جسے خطرہ ہو کے وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا بشرتے کہ وہ اب نوا بھی سکے شادی یعنی اس کے فیننشل رسورسز اتنے ہونے چاہیے وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر اکتیار کروگے خیر اللہ کم تو تمہارے لئے بہتر ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورة النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی مجود ہے دونوں کتابوں میں ہے متفقن علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فینانشل استطاعت تو وہ روزے رکھیں اور اس کے ذریعے اپنے اس معاملے کو اڈریس کریں سیکس والے جو جذبے کو اڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھیں یورید اللہ لی بیین لکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے حکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے ان لوگوں کے راستے پر ان کی راہوں پر وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ یہ شریعت کی پابندیاں لگائیں ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اچھے لوگوں کے راستے کے اوپر چلایا جائے یعنی جو بے حیائی والا ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اسی لئے آپ دیکھیں قرآن میں سنت میں اس معاملے کے اوپر بہت سخت گائیڈ لائنز ہیں اسلام کے جو پردے کے اور سیکس ڈسپلن کے حکامات ہیں وہ بہت سخت ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہے انتمیلوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ تم بھی حق سے بلکل مو موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں آج کے موڈرن دور میں جو بلکل سیکولر ہو چکے ہیں مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنز کے اندر وہ شریعت کو اپنے لئے لعنت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پابندی انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے میں ہیں یا ایتھیسٹ ہو گئے میں ہیں عیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے میں آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی نجائز ہے اس کے لئے سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہمارے ساتھ حالکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے بلکہ ان پابندیوں کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لئے اور ہم لوجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب اس دواڑی زندگی گزار سکتے ہیں تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے خاندانی نظام کے لئے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا خاندانی نظام دو چیزوں کے پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہیں نمبر ون سیکس اور نمبر ٹو اولاد انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو الادگی ہو جائے گی تو زہرہ انسانوں نے کوئی جانوروں والی زنگی تو نہیں گزارنی ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹولرنس نہیں ہوگی پھر یہ ہجاب پردہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی تو پھر شریعت کی پہنیاں بھی آئیں گی اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا اور اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹائچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مخلص ہوگی یہ خاندانی نظام چالی نہیں سکتا یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کے لئے پھر سیکس دسپلن ہوگا پردہ بھی ہوگا آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اچھا یہ نگاہوں کو نیچہ رکھنا یہ کئی فتنوں سے آپ کو ازاد کر دیتا ہے صرف سیکس کے پوائنٹ آف یو سے نہیں دنیاوی خواہشات سے بھی یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا موٹسائیکل پر چلتے بھی پچاس جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کون سا مارڈل آیا ہے نمبر پڑھ رہے ہونے نے کیڑے شہر دی ہے تو بس وہ اسی چکر میں ہی پڑھے رہتے ہیں یہ صرف بدنگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے ہیائی کے حوالے سے نگاہوں کی افاد کرنی ہے بدنگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلیسی فیکٹر پیدا ہو اور اندر اندر آپ کڑتے رہیں اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گواں دیں دنیا کے جتنے فتنے ہیں ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے جتنے فتنے خواہشات جتنے بھی جڑیں گے وہ آنکھ کے ساتھ تو نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراں نیچی کر لوں اچانک کا مطلب ہے کہ فوراں اٹھی لیکن ایک شخص بزار میں جا رہا ہے اور آپ کو بتائیے آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے نہیں بس اس کا اس وقت پتا لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی اب دیکھنے کے اوپر وہ وہ اس کی دوسری نظر شمار ہو گئی اور جو بندہ نگاہوں کی افاظت نہیں کرتا میرے بھائی وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے جتنے مرضی وظائف کر لے وہ فتنے سے بچی نہیں سکتا کیونکہ اسلام کی ساری کی ساری چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں نا ایک کے ساتھ کورلیٹڈ ہے نا آپ نے وضو ہی نہیں کیا آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے میں بے ہیائی سے بچ جاؤں گندے گندے خیالات کہتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو ایسے میکزین پڑھنا چھوڑ دو ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پبندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی ازاد کر دی ہے خواہشات سے ورنہ یقین کریں کتنی حورتوں کے ساتھ آپ نگاہ کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے اس کا انڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بی بی آپس میں بانڈ رکھیں نگاہوں کی حفاظت کریں کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں ہی نہ لہذا شریعت کی پبندی انسان کے لیے نعمت ہے میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں لی زندگی ہے انسان کی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا سو گئے ہیں اب جا کے رات کو ایک مجھے آنکھ کھلی ہے باقی سارے گھرولے سوئے میں اب وہ جا گیا ہے اب اس کو لگی بھی یہ بھوک اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا بجلی ہوگی تو چلو اون میں کچھ گرم کر لے گا پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹنب ہوگا اب رات کو ایک مجھے جا گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی اور فجر کی جیسے ہی زانے شروع ہوں گی نیند آ جائے گی اور جب ناشتہ کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا گھرولے ناشتہ کر رہے ہوں گے تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی آپ کی نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو منٹین رکھتے ہیں اثر کے بعد آئے ہیں نا نیند بھی آئی گیا بنا کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا مغرب پڑھیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں آپ کھانا کھالوں بھی ذرا ان کے حالت دیکھ لے کیا ہے جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں سے بہتر تو شریعت جو ہے یہ لانت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے اور یہ اللہ نے یہ پابندیے لگا کے ہمیں ہم پر احسان کر دی ہے یہ پابندیے نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیکہ سکھایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہوئی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں کوئی بندہ روزانہ ایک فلم بھی دیکھ لے دو فلمیں بھی دیکھ لے کتنی دیکھیں گا ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے بور ہو جائے گا انڈی کوئی نہیں ہے انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بی بچوں کے حقوق ہیں وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہے ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی ڈاکھانے کے بار بینک میں یا ڈاکھانے کے بار بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ ایک ہزار لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں اگر تو وہ کتار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے اور کتار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے اور لڑائی جھگڑا بھی علاق سے ہوگا ڈسیبلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح شریعت بھی ایک ڈسیبلن ہے تو اللہ تعالی ہم آتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل رائے حاق سے مو موڑ لو اور اللہ تعالی تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرح متوجہ ہوتا ہے رحمت سے مراز شریعت کی پابندیاں اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے انزائٹی سے بچا لیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَ اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے یہ حقیقت بات ہے انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پر بھاری کر دیتی وہ عقل ہے باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا چالیس کلومیٹر دور تک نا کمیونکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ چالیس کلومیٹر کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں اُقاب کتنے کلومیٹر اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیہ سے جب وہاں پہ زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹینٹ میں آتے ہیں پانچ ہزار کلومیٹر اٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے بھی سوتے بھی ہیں اور اسی دوران اڑتے رہتے ہیں اور ان کو یہ بھی بتا ہے کہ ہم نے ویوز جو یعنی ائر کے جو مختلف لیئرز ہیں کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچیں وہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں تو وہ سرخاب کا شکار کر کے گھاروں میں ایک دفعہ سرخاب دینے کے لیے ہے تو مجھے کہنے لگے علی بھائی یہ پار دیکھیں یہ وہ پار ہیں جو بوئنگ اور ائر بس کا کوئی جاز بھی اس طرح کے پار نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو پار دی ہیں فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں سر وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں وہ سوتے بھی ہیں کھانے بھی نہیں کی بھی کوئی حاجت نہیں ان کو یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبییں گننی شروع کریں تو بندہ احران رہا جاتا ہے اچھا یہ جانور بھی تو بیوار ہوتے ہیں ان کو بھی زخم ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کپڑے اللہ نے ایسے دیئے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں نئے پہننے پڑتے ہیں اللہ نے پار دیئے ہیں وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں نئے اگتے ہیں صفائی علم معاملہ بھی ان کا ہوتا رہے تھا ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے تو آپ ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمائے اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دیں وہ نیچے گر جائے گا لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا یہ جو مرگیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے کس سکول میں جاتے ہیں وہ دانا چگنا سیکھنے کے لیے پانی پینے کے لیے اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں یہ اللہ تعالی نے ان کی جبلت میں انسٹنکٹ میں ساری خوبییں ڈال دی ہیں اور انسان کو صرف ایک چیز ہے وہ عقل جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہے ادر وائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں کے مقابلے پر بہت کم ہیں انسان بہت کمزور ہے جانوروں سے ڈر جاتا ہے لیکن عقل دیکھیں آپ کے عقل کی ایسے اتنے بڑے بڑے ہاتھی شیر ان کا شکار کر لیتا ہے اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پر انسانوں کو نا زندہ رہنے دیں ہاں جی جناب بس وہ آپ ایک عید قربان پر صرف ایک ہی بیل زبا کریں گے باقی بیل پھر آپ کو زبا کریں ان کے سامنے زبا ہو رہے ہوتے ہیں پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں زبا کر دیتے ہیں آپ ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں انگلے بیل کو انسان اپنی عقل کی ورے سے چل رہا ہے لیکن ہے کمزور اب میرے بھائیو اگلی آیت جو ہے نا سورہ ان نسا کی آیت نمبر 29 یہ بہت کرٹیکل آیت ہے انسانی تمدن کے اعتبار سے انسان چونکہ ایک خاندانی زندگی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں ایک معاشرے کو وجود بخشا جاتا ہے خاندانوں کے ذریعے تو کسی بھی معاشرے کی بقا دو چیزوں کے اوپر ہے نمبر ون احترام جان اور نمبر دو احترام مال جس معاشرے کے اندر جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی وہ بدترین معاشرہ ہوگا بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے ایک یوم النہر کا خطبہ ہے جو آپ نے دس ذلہجہ دس ہجری کو منہ کے میدان میں دیا ایک وہ ہے جو عرفات کے میدان میں دیا تھا ایک منہ کے میدان میں دیا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ آپ نے اقصد سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز و جللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام ان سارے چیزوں کے نام چینج کرتے ہیں تو اس میں کئی اور الفاظ ہیں جو آج ٹاپک نہیں ہیں اس میں ایک لفظ ہے آپ نے جو ایک جملہ بولا کہ تمہاری جان تمہاری مال اور عزت ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ شہر مکہ کی حرمت ہے اور اس جگہ کی حرمت ہے یعنی شہر مکہ کی اس مہینے کی اور آج کے اس دن کی قربانی کے دن کی حرمت ہے نا جس طرح اللہ کے نزدیک یہ عزت والا ہے اور ذلہجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے اور شہر مکہ یہ حرمت والی جگہ ہے جس طرح یہ حرمت والی چیزیں ہیں اس طرح ایک دوسرے کی جان مال عزت ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے اور یہ نبی علیہ السلام نے کمپیریزن اس لیے کرائے کہ کعبے کی توہین کو تو لوگ گناہ سمجھیں گے لیکن کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو نبی علیہ السلام نے وہ جو ایک کہتے ہیں نا پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے نا کہ صرف دین کے زوائر کو لینا اور اخلاقیات کو چھوڑ دینا اس کو آپ نے کنڈیم کیا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے کہ کعبے کی بحرمتی کرو یا حرمت والے مہینے میں لڑائی کرو جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے اور اس مقدس جگہ کی حرمت کو پامال کرو یا آج کے اس عید کے دن جو دس ذو الحجہ کا دن ہے یوم النہر قربانی کا دن اس کی توہین کرو تو اللہ کے نزدیک تو اسی طریقے سے دوسرے کی جان مال عزت اور عبرو والا معاملہ ہے اترام جان اور اترام مال کس نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اترام جان اور اترام مال نہیں ہوگا معاشرہ قائم نہیں رہے گا اسی کو سپورٹیو وہ مولا علی کا قول ہے جو تباتر کے ساتھ امت نے نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں جان سکتا انصاف کیا ہے کہ میری جان اور مال کسی دوسرے انسان سے محفوظ رہے اور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جوڈیشری مجھے میرا حق دلائے انصاف کے ساتھ جو ہمارے حکمران صرف باتیں کرتے ہیں جی دالتیں ازاد ہوں حالانکہ دالتوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہے ہاں اگر کوئی دلیر قسم کا کوئی جج آ جائے تو پھر انہی سیاسی لیڈروں کو فکر پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کو نوکری سے نکال دو اس کے خلاف پرپوگنڈا چلاو اس کو جیسے وہ مولوی گستاخ رسول ڈیکلیر کرتے ہیں تو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے اداروں کے لوگ وہ دلیر لوگوں کو یہود و نصارہ کا انڈیا کا ایجنٹ ڈیکلیر کرتے ہیں گالی وہی یہ شکل دوسری ہے اس کی مولویوں کے پاس گالی یہ تو نہیں ہوگی کہ انڈیا کا ایجنٹ ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے قادیانیوں کا ایجنٹ ہے گستاخ رسول ہے یہ اس قسم کے الفاظ بولیں گے لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اور جو اختلاف رکھنے والے ادارے ہیں وہ دوسروں پر ظاہر ہے یہ الزام تو نہیں لگائیں گے وہ الزام یہ لگائیں گے کہ اس کی محبل وطنی کے اوپر ہمیشہ کہہ ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ روابت ہے تو جوڑی شریف جس معاشرے میں ازاد نہیں ہوگی یہ آج ہم یورپ اور امریکہ کی تعریفیں کرتے ہیں حالانکہ وہاں پر کتنی بے دینیت ہے صرف ایک چیز ہے یہ بات کرنا آسان ہے ہمارے ملک میں تو آپ دوسرے فرقے کے بندے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ترقی کر جائے یورپ اور امریکہ کے اندر انہوں نے نہیں یہ دیکھنا کہ یہ سب کانٹینٹ کرنے والا ہے یہ چائنہ کرنے والا ہے یا ہمارا شہر یہ جو پرفارم کرے گا اوپر جائے کتنے ہمارے سب کانٹینٹ کے لوگ بلینر وہاں ہوئے ہیں اور کوئی ان سے ان کی دولت ہتھیا نہیں سکتا اغوا برہتاوان نہیں کر سکتا آپ ذرا امیجن کریں ادھر یہاں حوصلہ ہے کسی میں یہاں تو کئی ٹی وی چینلز والے ہیں جب وہ ان کی مرضیہ کام نہیں کرتے تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں جناب باز آجاؤ نہیں تھے تو انہوں کادیانی ڈیکلئیر کرنے لگے انسی دو چار ویڈیو اچھ رہا نہیں ہے انہیں نا وہ اپنے ہاں پر پروگرام ہی ڈلیٹ کر دے گا آپ نے یہ اتھیار کسی کے بس یورپ اور امریکہ میں آئے کہ آپ کو کادیانی ڈیکلئیر کرنے لگے ہیں کر کے دیکھو اگلے کورٹ میں جائیں گے ہر جانا بھگتنا پڑے گا آپ کو یہاں کوئی نہیں شنوائی نہیں کہیں پہ الزمات جھوٹے لگا دیتے ہیں دیکھیں پولٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے پر کس طرح الزم لگاتے ہیں کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے دوسرا کہہ دیتا ہے کہ یہ جناب انڈیا کا ایجنٹ ہے اور اسی طرح چل رہا ہے تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اترام جان اور اترام مال تو سید ان علی کا جو کول ہے نا کہ انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا انصاف کی وجہ سے وہ معاشرے قائم ہیں اور آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنے مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈڑتے ہیں کہ مولوی چوکی نہ دے تو انہوں کی درے آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں آپ کو یہودی اور عسائی پادریوں سے بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹی پروفارم کر دیں تو اس لیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ پولٹیکل اسائلم کے لیے یا مذہبی طور پہ اپنے آپ کو علماء اکرام کے شر سے بچانے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں ہی جاتے ہیں مسلمان ملکوں میں تو نہیں جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے آپ کے علماء وہاں بیٹھے ہیں جعوید احمد غامدی صاحب ہندووں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہیں لیکن وہاں دیکھ لیں وہ بیٹھے ہیں آپ امریکہ چلے گئے ہیں تو وہاں ان کو سکون ہے اپنی بات ٹھیک ہے علمی اختلاف کوئی رکھ سکتا ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہاں پہ لوگ علمی اختلاف نہیں رہنے دیتے مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو پانچ وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں موڈل ٹاؤن میں جب رہتے تھے تو ایک دن کہتے ہیں ایک مسجد کے بزرگ نے مجھے سائٹ پہ جا کے کہا اور کہا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کی اللہ کے ساتھ کمیٹمنٹ اپنی جگہ لیکن آپ اپنی جان کے تو دشمن ہیں ہمارے پہ مربانی فرمائیں یہاں پہ بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خامخواہ شہید ہو جائیں گے تو آپ گھار میں نماز پڑھا کریں کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضربع عزب اور رد الفساد نہیں ہوا تھا نا تو اس لیے جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں وہ بڑے اروج پہ تھے اور غامدی صاحب ان کے خلاف کھڑے بے تھے مولوی تو ظاہر آپ کو پتا ہے سپورٹر تھے اور کسی زمانے میں ہمارے وہ ریاستی ادارے بھی ان کے سپورٹر تھے وہ جب پھر ان اداروں کو فٹ ہوئے وہ بندے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہو رہیں گے اپنی جو ہے نا یہ ڈاکٹرن بدلو اپنا نیریٹیب بدلو اب شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اب جا کے یہ سکون ہوا ہے فرس ٹائم یہ سوچا کہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے تو یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ملک چھوڑ کے کچھ چلے گئے ہیں جناب آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہو یہ غلط حدیثیں بیان کر رہا ہو جو حدیثیں ہوئی نا اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو آپ جمعہ کے خطبے کے بعد اس سے سوال بھی نہیں پور سکتے اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے اور لوگوں کو مشورت دیتے ہیں جی چوک کے رکھو کام وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتہ سلوا لیا تھا تو ان کے سلمان فارسی کھڑے وے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتا نہ چلے تو انہیں کپڑے کیسے سلوائے ہیں کیونکہ مالِ غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا یہ تُو نے کیسے سلوایا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفت کی ان دو چادروں سے ان کا لباس بنا تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو ہم سنیں گے بھی تم حکم دو ہم اطاعت بھی قبول کریں گے یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ پوچھا تھا وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ چار سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہنڈا سیوک رکھی ہوئے یہ کہاں سے آئی ہے آپ کی تنخواہ تو پچیس ہزار ہے پچیس ہزار کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا تو یہ اللہ کی اتنی مربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں تو تین چار دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ایک ایک صحیح جمل ہے انہوں یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشیب لیں کمرش نہیں جانا کمرش گئے تو ہوتا جنب نہیں پوچھا دیں تو کمرش نہیں جانا انہوں کو تقریر بار کی تیجھے جواب بھی بار دیو کمرش نہیں جواب دینا تقریرہ کرتے ہو بار ممبرہ ہوتے تھے جواب لینا سے کہا دیو کمرش جاؤ تو اڑا اکرامیں مسلم کریے تو سب کانی ہیں یہ نہیں آپ کے اکاؤنٹیبل ہو سکتے صرف آپ ان کی تقریریں سن لیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو تو ہی بینا نہ چھوڑ دیں میرے بھائی ان کا لیونگ سٹینڈر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کوئی پرائیم نیسٹر کوئی آرمی چیف اس لائف کو ننجوائے کر رہا جو یہ لوگ کر رہے ہیں آرمی چیف یا پرائیم نیسٹر کی تو عزت لوگ اس کے عوضے کے دب دبے کی وجہ سے کریں گے اور اتنا ہی عرصہ کریں گے جتنے دن ہے وہ بعد میں آپ دیکھ لیں آج مشرف کا کیا حال ہو رہا ہے لیکن علماء وہ ہیں جن کی لوگ اندر سے عزت کرتے اور مرتے دم تک کرتے ہیں وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتے کیوں کہ وہ انہوں نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے نا اتنی مطمار دی ہے یار انہوں نے تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گی چونکہ یہ آیت بہت کرٹیکل ہے آیت نمبر 29 سورہ النساء کی احترام جان اور احترام مال یا ایہوالذین آمنو لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل اے اہل ایمان مت مال ہڑب کرو ایک دوسرے کا باطل طریقے سے اللہ ان تکونو تجارتاً ان تراظم منکم ہاں تم بل جل کر کوئی پارٹنرشپ کر کے تجارت کے ذریعے کوئی مال کماتے ہو کہ آدھا وہ پارٹنر ہیں آدھا آپ ہیں اور کمائی ہوتی ہے یا ایک سلیپنگ پارٹنر ہے محنت دوسرے کی ہے سرمایہ اس کا تھا تو اب اس کی جو انکم ہے ظاہر ہے اگرچہ آپ کا سرمایہ نہیں تھا لیکن محنت تو آپ کی ہے نا تو اب اس کے مال سے جو کمائی ہے وہ تو آپ کھا سکتے ہیں وہ کاروبار ہے مداربہ یا مشارکہ کی شکل میں ویسے نہیں کسی کا مال ہتے آ سکتے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور مت اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے آپ سے مراد ہے کہ ایک مسلمان کو مارنا گویا اس نے اپنے آپ کو ہی مارا ہے اس نے اپنے معاشرے کا قتل کیا ہے یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ بے شک اللہ تعالی بھی تو تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے جب اللہ تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر بھی تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہا تو تم بھی جو ہے نا انسان بن جاؤ آدم کے بچے بنو شیطان کے بچے نہ بنو شیطان نے اپنی غلطی پہ جسٹیفکیشن دی تھی اور آدم نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تھی تو آدم کے بچے بنو آدم ہی کون ہوتا ہے جو آدم کی اولاد میں سے ہو تو اللہ تعالی بھی تو رحم فرمانے والا ہے تو یہاں پہ اترام جان اور اترام مال آیا ہے ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا اور ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا تو یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اب چونکہ اس آیت کے ساتھ وہ لیٹڈ ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق فور ڈبل سیون سکس جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس جو صحابی ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اصحاب کو اپنے ساتھیوں کو تابعین کو حدیث بیان کر رہے ہیں جس حدیث کے اندر وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے حکوران کی اطاعت تم پہ ضروری ہے تو وہ بیٹھ کے حدیث سنتے رہتے ہیں جب وہ حدیث بیان کر چکتے ہیں تو وہ تابعی عبد الرحمن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے کہتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ حکوران کی اطاعت کرنی ہے کیا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا ہاں میری آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میرے کانوں نے آپ سے یہ بات خود سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا اچھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کرو ہر حال میں جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت کے حاکم ہیں ہمارے وہ ہمارے امیر ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہاق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑب کریں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یہی آیت پھر انہوں نے پڑھی اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں آپ ذرا لیول دیکھیں یہاں تو مفتی کے سامنے کوئی عدیس بیان کریں تو وہ کتے کی طرح پڑھتا ہے آگے سے یہاں ایک تابی سابی کو آیت سنا رہے ہیں کہ سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے ہم کدھر جائیں یہ فرق دیکھے اس لیے کہتے ہیں کتابوں کو مانیں اس نے بابے کو نہیں مانا اس نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنے سے بہت بڑے بابے کو یعنی میں رسپیکٹ کے طور پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا تم توہین کر رہے ہو تو وہ خاموش ہو گئے اپنا سر جھکا لیا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اب سوال ہی بڑا ڈڑا تھا ایک تو حکمران کی بات کی اور کہا کہ وہ آپ کا کزن بھی لگتا ہے پھر انہوں نے سر اٹھایا انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے اندر اندر وہ حکم دے اور جس میں وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو یہی ایٹیچوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اور یہ صحابہ کا ایٹیچوڈ تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایک انساری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ تو راستے میں اس امیر کو غصہ آ گیا غصہ آیا تو اس نے ایک لکڑیوں کا بہت بڑا علاؤ جلایا بہت بڑا لکڑیوں کا آپ سمجھ لیں گھٹھا جمع کر کے اس کو آگ لگائی اور اس نے کہا کہ دیکھو نبی الاسلام نے مجھے تمہارا امیر بنایا اور امیر کی اطاعت واجب ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ یعنی گصہ ڈھڑنا کرنا سی انہوں نے وہ آگی سٹ رہے ہیں اب وہ جناب آگے کوئی مخلط تو نہیں تھے نسر وہ یہ تو نہیں کہتے تھے مفت صاحب نے فرما دیا لاؤ چھال انہوں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ بولا انہوں نے کہا ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دین کو قبول کیا تھا ہم نے اور تم ہمیں آگ میں بھینک رہے ہو آج کوئی یہاں تو لوگ پیروں کے کہنے پر بچے زبا کرتے ہیں چلے بچے زبا کرنا تو آپ کو یعنی ایک دم لگتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیروں کے بزرگوں کے مفتیاء کے علماء کے کہنے کے اوپر لوگ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا بچہ مر جائے تو نظر آ جاتا ہے انہوں نے آپ کا امام بھی قتل کیا ہوا ہے وہ امام ہم قتل کروا لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی وہ جانے انشاءاللہ اللہ وہ سمال لیں گے اوکی تو سامن بڑھ گے تو ہم نہ ہی لے کے جانگے جتے انہوں نے آپ جانا ہے ٹھیک ہے نا جی تو خیر اسی دوران وہ آگ تھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا اور جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے انہوں نے سیدھا رسول اللہ کو شکایت کی کہ یہ جی آپ کے امیر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے نبیل اسلام فرمایا اگر تم لوگ اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے اس سے ہی بات پر چلی کہ امیر مفتی بزرگ اگر کوئی صحابی بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے کا آپ کو کہے تو آپ نے نہیں ماننا یہ ہے اس میں سے میسج آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ کتاب و سنت کو میں نے فالو کرنا ہے اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے یہ سورہ لکمان میں بھی آیا ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے کہیں نا کہ تُو میرے ساتھ شریک ٹھرا تو تُو نے ان کا حکم نہیں مانا حالانکہ ماں باپ کا درجہ اس کائنات میں اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے کسی ایک انسان کے لیے حقوق کے اعتبار سے لیکن وہاں کے ہیں مامنی ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے بھلائی کے کاموں میں ہے بھرائی کے کاموں میں نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں نا وہ ان کو قرآن و سننے سے کوئی بات بتا بھی دیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے فرما دیا یہ سر یہ جو سلوگن ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ بابے تو اپنا اپنا کام ڈالیں گے بابوں کے شر سے بچنے کے لیے کتابوں سے جوڑنا پڑے گا اور کتابوں سے آپ جوڑیں گے تو بابوں کے شر سے خود بخود بچ جائیں گے اصل چیز یہ ہے کہ اور پھر یہ بات لوجیکل بھی ہے یہ بابوں کی عزت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت پہ چلنے والے ہیں اور اگر آپ کو بھی یہ چلنے سے روکیں تو پھر اللہ رہی لینا چاہیدہ بجائے ان کی عزت کرنے کے عزت کی بنیاد ہی یہی تھی نا عزت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جی قرآن پہ اور عدیس پہ چلتے ہیں اور جو یہ کہ قرآن دیس ڈیک نہ پڑو گمرا ہو جاؤ گے پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اکرام مسلم اس کا کرنا چاہیے تو یہ جناب بڑا تلخ معاملہ ہے لیکن میں نے اس لیے اس حوالے سے اڈریس کیا تاکہ آپ کو یہ معاملات سمجھ آ جائیں کہ اطاعت امیر کی اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارَ تو ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کریں گے وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے یہ قیامت مضمن ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا اس کا مطلب آگ کو پتا ہے آگ میں تو ہمارے لی بھی آسان ہے اگر آپ پاس اکتیار ہے تو آپ پھینک دیں گے یہ بیسیکلی اس نظری کا رد ہے جو آج کل ایک موڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کریشنز کی طرف سے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے اور ہمارا خدا تو آل لوینگ ہے خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے تو اس میں تو زیرہ یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسی جاتا ہے ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے آسان ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے اس کے پیغمبر کے دشمن ہے نہیں یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقع کردار ویسا ایڈاپٹ کرے گا اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا جا ہے تو مجھے کبھی دوزک میں نہ پھینکے تو اللہ کیسے پھینکے گا اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہیں اللہ بڑی نانی اممہ نہیں ہیں اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ یہ کمزوریہ نہیں جڑی ہوئی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا بہت آسان ہے اللہم اجرنا من اللہ یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں منائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا قیامت مضبر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں اور پھر میں نے ان کرسچنز کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی اگر میں تمہاری لوجک مان لوں تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے چار پانچ چھ سات چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تمہارا دل پسیجے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں تو اللہ تو رزانہ ہزاروں ایسے عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا ان کو چھوڑ دے نا اللہ کو نہیں پتا ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کریں گی ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے یہ دنیا عزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے کسی کو دے کے عزمائے گا کسی سے لے کر عزمائے گا اور پھر دیکھیں یہ عزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی بڑی عزمائش ہیں حسین ابن علی جیسی عزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے کیا اگر دین پر چلنا نیک زندگی گزارنا عزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹال جاتی لہذا ہمارے یہ جو وائزین بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نماز شروع کر دیں آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ بٹی کو بھی آل لگائیں گے سونا ہو جائے گی ساری اس طرح کوئی نہیں ہوئے گی جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے آخرت کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ جو آخرت ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری دنیا کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایسی دنیا مل جائے گی لیس لیل انسان اللہ ما سعا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے جو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آپ کوشش کریں پرائم میسٹر بن بھی سکتے ہیں عمران خان صاحب کوشش کر کے چلیں پہنچ گئے نا لیکن تعلق آدری صاحب نہیں بنے کوشش انہوں نے ان سے زیادہ کی ہے ہم میٹرک میں تھے اس وقت پہ انہوں نے خواب بھی ایک بیان کیا تھا جو کوئی نہیں پورا ہوا آپ تو وہ سیاست بھی چھوڑ گئے ہیں بقاعدہ انہوں نے نونسمنٹ کر دی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کوشش کرنے سے آپ کو وہ کچھ مل بھی جائے گا نہیں بھی مل سکتے ہیں لیکن یہ آخرت جو ہے نا جی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوشش کرتے ہیں آخرت گرنٹیڈ ہے انشاءاللہ ہاں یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس سے مراد آخرت کے وعدے ہیں جو تم سے کی ہیں نا جو جو اوبیڈینٹ رہے گا پیغمبروں کے ماننے والوں کو پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اور پیغمبروں کے نافرمانوں کو جہنم میں پھیکوں گا یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں آخرت آپ کی مرضی کی لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی اور اللہ کی مرضی کی آخرت یہ ہے کہ اس کا یہ تقاضہ ہے عدل کا کہ وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکے اور یہ تقاضہ حقوق العباد کے والے سے بھی اللہ پہ ہے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا ہے اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے سیدنا یاسر اور سمیہ کو تو جنت میں جانے کا مزہ بھی تب ہی آئے گا جب وہ اسی لیول کا بدلہ ابو جہل سے قیامت والے دن لیں گے تو مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی مجرمین کو سزا دینا ضروری ہے یہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور یہ اللہ ہی ہے جو سزا دے سکتا ہے ہٹلر نے ساٹھ لاگ یہودیوں کو یا بہت محتاط اندازہ لگا لیں تو چلیں چھے لاکھ یہودی کہتے ہیں ساٹھ لاکھ باقی لوگ کہتے ہیں نہیں ایگزیجریٹ کے یہ چھے لاکھ تھے سر چھے لاکھ انسانوں کو بھی سو فیکٹرییاں بنا کے قتل کرنا انوسینٹ لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مذہ بھی ہیں ہمارا ان سے علمی اختلاف یہودیوں سے اپنی جگہ یہودیوں کو قتل اس لیے کیا گیا جس طرح آج جو کچھ ہمیں مسلمانوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑا ہے کہ یہ مذہ بھی لوگ ہیں آرثو ڈاکس ہیں یہ اس مارڈرن معاشرے میں چال نہیں سکتے یہودی بھی اس طرح بڑے مذہ بھی ہیں ان کو اس وقت اس معاشرے کے لیے خطرہ سمجھا گیا سو فیکٹرییاں بنائی گئیں ان کو قتل کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو انٹر کرتے تھے ایک طرف سے بال ان کے شیو آف کرتے تھے ان بالوں سے نازیوں کے کالین بنتے تھے دوسرے چیمبر میں جا کے انہیں بے ہوش کیا جاتا تھا گیس کے ذریعے تیسے چیمبر میں ان کو ڈالا جاتا تھا جہاں ان کا جسم پورا گل جاتا تھا اور آخر میں ایک لیزدار مادہ نکلتا تھا جو وہ کھاد کے طور پر استعمال کرتے تھے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے ساٹھ لاکھ انسانوں کو سکس ملینز لوگوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹرییاں بنائی گئی تھی ظاہر اتنے منوں کو مارنا پھر اس کو ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی چڑھا سکتی ہے سر اللہ کر سکتا ہے کہ ساٹھ لاکھ دفعہ قیامت میں ہٹلر کو زندہ کریں اور ساٹھ لاکھ دفعہ اسی تکلیف سے گزاریں ایک ایک یہودی کے بدلے میں تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بغیر دنیا کی زندگی کو سمجھنا مشکل ہے اسلام کی ڈاکٹرن آخرت کے ساتھ جھوڑی ہے یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اللہ رزق دے رہا ہے تو اتھوپیہ میں لوگ بھوگے کیوں مر رہے ہیں اس لیے کی آپ کی ذمہ داری اس نے لگائی ہوئی ہے کسی کو دے کے ازمائیہ کسی سے لے کے ازمائیہ ہاں اگر دنیا کی زندگی ہوتی صرف آخرت نہ ہوتی تو پھر واقعی اتھوپیہ والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا پاکستان میں عدالتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جن لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے واقعی زیادتی ہو رہی ہے لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے نا تو سر پھر یہ ازمائش دنیا کی آرزی ہے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی ہیں مقدر ہیں صحیح مسلم حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ چلو ان کی صحبت ہے ظاہر ہے آخرت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے ان پچاس ہزار سال میں چالیس سال کوئی پہلے جنت میں چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے اور چالیس سال تو مشکل سے شعور کی زندگی انسان کی ہوتی ہے پندرہ بیس سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں تو آخرت کے ساتھ اگر دنیا کو جوڑ کے سمجھیں گے نہ پھر یہ پورا پرفیکٹ ڈاکٹرن ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دی ہے لیکن اگر آخرت کو آپ اٹھا دیں گے تو پھر آپ حود بھائی والی باتیں ہی کریں گے اور رچیڈ ڈاکنز والی باتیں ہی کریں گے تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر اسلام کا موڈل پرفیکٹ ہوتا ہے صرف دنیا کی بات کریں گے تو وہ جتنے اترازات کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ بلکل لوجیکل ہیں لیکن جب آخرت کی ڈاکٹرن سے جوڑیں گے تو بلکل فٹن یہی موڈل بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر